بحری جہاز گہرے سمندروں کے بیچ و بیچ ایک چھوٹی سی دنیا ہوتی ہے ساحل چھوڑنے کے بعد سمندر میں جہاز کی اس دنیا کا بادشاہ اور کل مختار جہاز کا کپتان ہوتا ہے اس چھوٹی سی دنیا کا انتظام چلانے اور جہاز کو منزل کی جانب گامزن رکھنے میں بہت سے لوگ کپتان کے ماتحت مختلف شعبوں میں ہمہ وقت اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں جہاز کے عملے میں سب سے اہم ڈیک آفیسرز ہوتے ہیں جو سمندر میں جہاز کو کپتان کی ہدایت کے مطابق محفوظ طریقے سے چلانے کی ذمہ دار ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ جہاز کے بریچ پر ہمہ وقت ووچ رکھتے ہیں تاکہ دوسرے جہازوں کی عام و درف سے آگاہ رہیں جبکہ جہاز رانی کے متوقع خطرات کا اندازہ کرنے اور سمندر میں موسم کی خبر رکھنے کا کام بھی ان کے فرائز میں شامل ہے جہاز کے انجینوں متعلقہ مشینوں اور آلات کو کنٹرول کرنے ان کی مرمت کرنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے جیسی اہم ترین ذمہ داری انجینئرز کے ذمہ ہوتی ہے تمام انجینئرز اور متعلقہ کارکنٹ چیف انجینئر کی ہدایت کے مطابق کام کرتے ہیں جو جہاز پر انجینئرنگ کے شعبے کا سربراہ ہوتا ہے علاوہ زی جہاز کے کپتان یا اس کے نائب کی ہدایت کے مطابق جہاز کو چلانے والے انجینوں کی قوت کو کم یا زیادہ کرنا بھی انجینئرز کے فرائز میں شامل ہے اس وقت میں موجود ہوں پاکستان مرین اکیڈمی کے انجین پلانٹ سیمیلیٹر پہ اور اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے اتی عباس صاحب جو کہ انجینئر ہے یہاں پر ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سر مجھے بتائیں کیسے ہیں آپ اللہ کشکر ٹھیک 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 مجھے بتائیے اس سارے جو پلانٹ ہے اس کے بارے میں کہ یہاں جو کیا ٹریننگ جی جاتی ہے اور کس طرح سے ان کو سمجھایا جاتا ہے بسکلی یہ اگر آپ یہ دیکھا ہو آپ نے تو یہ سارے کے سارے جو نا ایک انجین کا ایک ریپلی کا موڈل ہے ہم اپنے کیلئرز کو یہاں پر ٹرین کرتے ہیں جو جو ایکٹیوٹیز وہاں پر انجین روم کے اندر پر فارم کرنی ہوتی ہیں وہ ہم یہاں پر ان کو سٹیپ ویس سکھاتے ہیں ہم ان کو کچھ ٹاس دیتے ہیں کچھ خود کرتے ہیں کیونکہ الیکٹرکل سسٹم ہے سوچے وغیر آؤن کریں گے اور جو جو ٹاس وہاں پر یہ پر فارم کر رہے ہوں گے ہم ان بسکلی جتنا بھی جو جہاز میں جو انجین ہوتا ہے وہ ایکزیکلی ایسا ہی ہوتا ہے مطلب یہ تو آپ نے گلی بنایا ہوا ہے تو ان کو صرف بتانے کے لیے کس طرح سے ہوتا ہے اچھی اصل میں ہوتا یہ کہ جب یہ پہلی دفعہ جہاز پہ جاتے ہیں نا تو اگر تو بلکل کوئی ان نون چیز ہوگی تو وہ پریشانی کا ہوتا کہ یہ میں کیا سکتے ہیں تو ہم یہاں پر ان کو ایک نوہ دے دیتے ہیں بیسک آئیڈیا کہ بھئی آپ کو بلکل ایسی چیز ملے گی کچھ چیزیں اس میں تھوڑی بہت چینج ہوتی ہیں لیکن میجورٹی جو ہے نا وہ ایس ایس ہی رہیں گی تو وہ دے فیل ایٹ ہوم اچھا مجھے بتائیے کہ جیسے اب یہ اس کی بات کرتے ہم یہ پورا آپ نے جو گرافیکل بنایا ہوا ہے اس کے اندر کچھ بلو پائپس ہیں یا لائنز ہیں کچھ ییلو ہیں گری ہیں گرین ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سکتا ہے ہمارے پاس اگر آپ جہاز پر دیکھیں تو اس میں لبریگیٹنگ آئل کی ضرورت پڑے گا کہ مشینوں کو لبریگیٹ کرنا ہے تو یہ ییلو لائنز جو ہیں وہ ساری ساری وہ ہیں ہمارے پاس جو ریڈ لائنز ہیں یہ فیول کی ہیں جو کہ ڈیزل وغیرہ ہوگا جو بلو لائنز ہیں یہ فریش وارٹ کی ہیں جو گرین لائنز ہیں یہ ہمارے پاس سی وارٹ کی ہیں جو کہ ہمارے کولنگ کے لیے جو ہمارے جو بھی ایکوپنٹ چل رہا ہوگا تو ہم اس کے تھوڑ اپنے ایکوپنٹ کو کول کر رہے ہوں گے اچھا تو یہ سارا جو ہے آپ ان کو سمجھاتے ہیں سٹیپ وائی سٹیپ اچھا یہ ڈیفرنٹ بنے میں تو آبیسلی جہاز کے اندر جہاں وہ فلورز ہوتے ہوں گے تو یہ ڈیفرنٹ فلور پر ڈیفرنٹ ہوتا ہوں گے ہاں بالکل اصل میں یہ ایک فلور ہے انجن روم کا اگر آپ دوسرے سامنے دیکھیں نا تو وہاں پر ہمارے پاس جو بھی سسٹم ہے وہ ڈیک سائٹ پہ ہے جو کہ کیاپٹن آپریٹ کر رہا ہے تو ان دونوں کا انٹر لنک ہوتا ہے تو ہم کیاپٹنٹس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اچھا یہ ڈیک سائٹ سے آپ کو جو سگنلز آئیں گے ان کو آپ نے کس طرح سے ریسپونڈ کرنا ہے تو وہ ساری 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 ایکٹیوٹیز یہاں پر ہم ان سے پر فرم کرواتے ہیں جو ٹریننگ ہم یہاں پر دے رہے ہیں وہ آئی ایم او کے حساب سے ہے اور جو ٹریننگ ہم باقی اکیڈمیز کر رہے ہیں وہ آئی ایم او کے حساب سے ہے جو ہمارے بچے ہیں جو ہمارے بچے ہیں وہ کمپیٹ انٹرنیشنلی اور جو سرکیٹ ہم سائن دکرتے ہیں یا دیتے ہیں یہ دیکھ روم ہے اصل میں آپ اگر دیکھیں تو یہ ٹیلی فون جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ کمیونکیشن کیلئے ہوتا ہے جو کیاپٹن ہوگا اس کی کمیونکیشن کیلئے ہوتا ہے اب کیونکہ یہ ہمارا ٹریننگ سیمولیٹر ہے تو ہم اس میں تھوڑا سی سٹیپس دیفرنڈ ہوتے ہیں کہ آپ اس کو آن کرتے ہیں اب جیسے سامنے والا پینل دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس علامز ہیں یا ایررز ہیں جو کہ جنریٹ ہو سکتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو وہاں پر ہم ان کو ٹریننگ کے لیے جب کمپیٹ کر کے ہوتے ہیں تو ہم ان کو وہاں پر بھیجوا دیتے ہیں کہ now you are taking the watch اب آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے ہم کوئی فالس علام جو ہے نا وہ جنریٹ کر دیتے ہیں کہ جو وہاں پر ہو سکتا ہے تو they have to rectify کے اب وہ اس کو دیکھتے ہیں جو جو ایررز ہوں گے وہ پڑھیں گے اور اس کو rectify کریں گے اچھا یہ جو ڈیک ہوتا ہے یہ جہاز میں کیپٹن کے انڈر ہوتا ہے جی جی یہ ڈیک بسیلی ڈیک سائیڈ اس انڈر دی کیپٹن whole ship is انڈر دی کیپٹن but the ڈیک سائیڈ اس انڈر دی کیپٹن and the engine room is انڈر دی چیف انجینئر ڈیک ہے اچھا کیونکہ basicly یہاں پہ جو یہ ایک لیورس ہے جیسے گاڑی میں گیر ہوتا ہے بالکل یہ ہے اور اس کو چلا کے تو آپ جو جہاز کی جو سپیڈ ہے وہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے full پھر full ہے پھر half ہے پھر slow ہے پھر dead slow ہے اور جو ریڈ میں یہ I guess اس کو ایسٹرن مومنٹ کہتے ہیں یہ ریورس مومنٹ کے لیے اور یہ آپ کے پاس فارورڈ مومنٹ کے لیے اور جو ریڈ میں یہ بیک ورڈ ہے مطلب ریورس مومنٹ کے لیے جو نیویگیشن آپ کی ملی ڈیپینڈ کرتی ہے وہ بہت سی چیزوں بھی کرتی ہے without chart you cannot do anything you have to work out a proper chart work جب تک آپ proper chart work نہیں کریں گے اور باقی چیزوں کے استعمال لیں گے اب تو بہت سری ڈیوائیسیز آگیں AIS ہے نیب ٹیکس ہے اور دوسری بہت سے انسٹرومنٹ سے جدید آ چکے ہیں کہ ان کے بغیر نیویگیشن نہیں ہو سکتی نیویگیشن دراصل یہ کہ جہاز کو مرچنٹ نیوی بہری گزرگاہوں پر جہازوں کے ذریعے تجارتی سمان اور مسافروں کی نقل و حمل کا کام کرتی ہے تجارتی جہازرانی کا پیشہ نہ صرف مہم جوئی کا شوق رکھنے والوں کے لیے باعث ایک کشش ہے بلکہ ایک بہتر مستقبل اور پرکشش جاپ کے خواہشمندوں کے لیے بھی اس شعبے میں خاصی گنجائش موجود ہے مرچنٹ نیوی میں ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہیں کیلرز کو بکاوز ان کے شپس ہیں ان کو پورٹس ہاربر کندے بھی ان کے ڈپلائمنٹ ہوئی بھی ہے پائلٹ بورٹس ہیں ڈریجرز ہیں کنٹینر شپس ہیں تو ان کے پاس بہت آپشنز ہیں جاپس کی تو میں سمجھتا ہوں کہ جس پروفیشن میں آپ کا میڈیا پروفیشن ہو یا نیوی کا ہو یا بچ نیوی کا ہو جس بندے نے جان ماری ہے انیشنل 5-7 years وہ آگے ایزی رہتے ہیں پس جو بچہ شورٹ کٹ کے چکر میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انیشنل میں سٹرانگ ہو جاؤں ہوں فرینشری وہ ضرور مارک آتے ہیں تو ہمیشہ کوئی پروفیشن بھی ہو you must focus on long term مرچنڈ نیوی کیا کام کرتی ہے اور کیسے کام کرتی ہے کیا تربیت مکمل کرنے کے بعد سیلرز کے لیے پاکستان نیوی میں بھی ملازمت کے مواقع موجود ہیں نیوی is different وہ تو پوری ایک defense force ہے تو اس ٹریننگ ہم جو دیتے ہیں اس نوٹ فوج دی پاکستان نیوی میں خود نیوی کا آفسر تو ہوں اور جو ٹریننگ ہم یہاں پہ دیتے ہیں ویکی مرچنڈ نیوی اور جو آئی ایمو کے اس چینلر جہاز کے کسی بھی حصے میں آگ لگنے کی صورت میں مختلف تدبیر اور آلات استعمال کیے جاتے ہیں جس کے لیے مختلف نویت کے سیلنڈرز بھی بھی استعمال کیے جاتے ہیں جبکہ فائر فائٹرز آگ بجھانے کے دوران ایک مخصوص ساخت کا لباس پہنتے ہیں موسیقی 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 آپ گھوم کے نیچے آئیں گے اور نیچے اندر آگ لگی ہوئی ہے اس کے بعد جو جنرل درس پر نہ ہوا ہے یہ اس کو کنٹرول کریں گے ناو فائر ہماری آگ لگی ہوئی تھی بہت زیادہ ہے اب یہ کنٹرول ہو رہی ہے ہماری آگ جو ابھی کنٹرول میں نہیں ہوئی یہ یہاں سے آگ لگی ہے یہاں سے گیا ہے نیچے اور وہاں سے کنٹرول کر کے باہر نکلے گا پہلے سالٹ فائر تھی سالٹ فائر سے کنوارٹ ہوگے لیکوڈ فائر ہوگی اس کے لیے ہم نے ایٹریپل ایف فارم استعمال کیا پہلے فرسٹ اٹک پارٹی نے وہ کنٹرول نہیں ہوئی افسر آفد آواز ہوتے اس کو رپورٹ میں آتے ہیں اور وہ دوبارہ بی اٹک پارٹی بھیجتے ہیں بی اٹک کا مطلب ہے بریدنگ اپریٹرز پارٹی جو کہ کمپارٹمنٹ کلیر ہو جائے گا تو ہم کمپارٹمنٹ کلیر کی رپورٹ بنائیں گے پاکستان مرچنگی کے حوالے سے جتنے سوالات آپ کے دماغ میں تھے ان میں سے بہت کے جواب مل چکے ہوں گے لیکن ابھی بھی بہت سارے جوابات ملنا باقی ہیں پروگرام میں وقت ہوئے بھی ایک چھوٹی سی بریک کا ہم جائیں گے بریک پر جب واپس آئیں گے تو آپ کو مزید بتائیں گے پاکستان مرین اکیڈمی کے بارے میں موسیقی